اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیب کسی کے گھر جاتا تھا موٹر سیکل کوئی نئی نہیں خرید لینا محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تھوڑا ماں اب تو سب کے پاس بائیکیں آگئی ہیں ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا بھئی انڈا موڑے جانا ہے بائیک مل جائے گی ہوتا ہے نا گاؤں دہ ہاتھوں میں اب بھی ہوتا ہے بھئی مجھے مامو کے یہاں جانا ہے بائیک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا میں بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا اب یہ بائیک والا کہتا ہے یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں زیادہ ہونے لگا تو ایک دن کے ایک صاحب آئے یار بائیک چاہیے مجھے نانی کے جانا ہے پیٹرول میں ڈال دوں گا تو ایک ڈبا لے کر آیا بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے ہر آدمی پیٹرول پیٹرول کر رہا ہے اس کا مطلب کیا بائیک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو پیٹرول ڈال دوں گا میں بائیک دے تو پیٹرول ڈال دوں گا میں بائیک دے تو تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے ہاں چلا جا تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی تقدیر کا پانسہ نہیں گھومتا لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں بڑے بڑے ذہین لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے موٹیویشنل سپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا پیسہ کمائے ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے ہیں ان اسکلز کی بیس پہ تو میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں سات لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں مگر وہ فٹ پاتو پہ مرے ہیں بیچارے ہوتا ہے نا ساتھ ابھی میرے پاس پڑی ہی کتاب ہو ساتھ کامیاب آدمی وہ کیا ہے کامیاب لوگوں کی ساتھ علامتیں تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی آپ کے قسمت کا پانسہ نہیں گھومتا آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے ہیں وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا بہت مالدار آدمی بزنس تھا اس کا ایک چاول کا بورہ یہاں رکھاوا ہے ایک چاول کا بورہ یہاں رکھاوا ہے سوری چاول کا بورہ یہاں رکھاوا ہے اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورہ رکھاوا ہے یہاں پہ بھئی دو چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دو بجری کی بوریاں ادھر راستے میں کسی نے لفٹ مانگی مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو آجا بھئی بیٹ جا اونٹ کے مالک بڑا کروڑ پتی تھا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو پھر اس نے کہا یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھیں اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اس نے کہا اللہ کے بندے اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالاوے تو نے تو ایسا کر چاول کی دو بوریاں ادھر نے تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے کروڑ پتی آدھی میں مگر اتنی کھوپڑی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو تھا کروڑ پتی اس نے کہا یار بندہ بہت لوجیکل بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر اب بیٹھیں اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار سکلز تیرے اندر بہت ہیں بتا کرتا کیا ہے کہہ رہا ہے کرتا ہی تو کچھ نہیں بے روزگار ہوں جو بھی نہیں ملتی غریب آدمی ہوں اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر دوبارہ اس میں بوریاں میں وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا اور پھر دوبوریاں ریت کی ادھر کی اور کہا اگر تیرے اندر اتنی زہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہیں ہے بھائی تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا اس سے اچھا میں وہ بے وقوف صحیح ہوں الٹے پلٹے زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس تو وہی سٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی تیرے سٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے امام شافی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی سکلز سے پیسہ آتا آپ کی دماغ سے پیسہ آتا تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں مَرُّزِقَ الْحِجَاحُ رِمَلْغِنَا اکثر یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے مالدار لوگ پریشان ہوگئے میں بے وقوف کہہ رہے ہیں اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا زدانی مفترقانی آئی یا تفرقی ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ آئی ہے کبھی بھی جمع نہیں ہے یہ شاعر تو ظاہر ہے تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں مرنہ بڑے مالدار اقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا ذریعہ تسوان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے یہ سمجھانے کے لیے اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو اذا رأيتم و اذا سمعت بئن مجدودا حوا عودا فأثمر فی یدیہ فصدقی و اذا سمعت بئن محروما اتا ما اللیشربہ فغاض فصدقی کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے اس کے قسمت کے پانسے پلٹتے رہتے ہیں محنت دھیلے گی نہیں کرتا ایک دن اس نے ایک شاہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا زمین میں دفن نہیں کیا شاہ کو ہاتھ میں پکڑا وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا اس نے کہا ایسے واقعات کی تزدیک کر دیا کر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار ہوتا ہے جب رس مقدر میں ہوتا ہے نا تو درخ کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولی صاحب پتہ نہیں کہاں کیاں کی پھیک رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعَتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَا اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رس نہیں دینا چاہتا محروم رکھنا چاہتا ہے ریپورٹ سے پتہ چل رہا ہے وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنوہ بھراوہ نظر آیا پانی سے اس نے کہا چلو رس نہیں مل رہا پانی تو ملے گا نا اور پانی بھی کس میں کوئے میں اور کنوہ بھی کیا ہے لبا لب بھراوہ پانی تو ملے گا نا وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا پانی نے جیسے اس کو دیکھا ڈڑک نیچے چلا گیا پانی بولا تجھے نہیں تو نہیں پیے گا تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر ایسا ہوتا ہے بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے اصل تو آخرت ہے اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے من کانا یرید العاجل عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے تو اس لئے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے سبر کر کے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی